احسن شاہ کی بیوی اپنے گھر سے زیورات اور نقدی لے کر غائب ہو گئی ہے اور ان کے گھر میں یعنی ان کے والدین کے گھر میں احسن شاہ کے سسر سسرال والے سب غائب ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ احسن شاہ دینال ہاتھ ہو گیا جب شکیل بٹ یا دیگر افسران کو اس چیز کا علم ہو کہ یہ بندہ ہمارا برا سوچ رہا ہے اور یہ پلان کر رہا ہے تو وہ کیا اس کو بکشے کے کہ اب تیفی بٹ گروپ برسز پولیس گروپ بھی ہو گیا کیسر بٹ کا اسنا بولنا اور تیفی بٹ گروپ آپ کا کیا خیال ہے یہ چیزیں حضم کرے گا سو اس وقت کیسر بٹ اور تیفی بٹ گروپ بھی سمجھا آپ نے سامنے ہیں اسلام علیکم جی دیس اس روبہ اروج اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیوڈیجیٹل ناظرین اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن احسن شاہ کے اس امیر بالاج کے اس ٹیپو ٹرکاں والا گوگی بٹ خاندان کی جو دشمنی ہے وہ پھر سے سرگرم ہوا ہوا ہے اور سپیشلی جب سے انکاؤنٹر ہوا مبینہ انکاؤنٹر ہوا احسن شاہ کا اور اس کے بعد جو گزشتہ رات ڈیولپنٹس ہوئی اس کی وائف پہ مقدمہ درج ہوتا ہے اور اب تازہ ترین ڈیولپنٹ یہ آئی ہے کہ احسن شاہ کی بیوی اپنے گھر سے زیورات اور نقدی لے کر غائب ہو گئی ہے اور ان کے گھر میں یعنی ان کے والدین کے گھر میں احسن شاہ کے سوسرال والے سب غائب ہیں ان کے گھروں پر تالے لگے ہوئے ہیں کیس آگے بڑھ رہا ہے تو بہت سے تانے بانے بہت سے نئے کریکٹرز سامنے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ سینئر کرائم جرنلس موجود ہیں ان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس انڈرورڈ کی دشمنیاں جو کہ پہلے بہت ساری منظریں عام پر رہتی تھی لیکن آج کے سوشل میڈیا کے دور میں چیزیں ڈھکی چھپی کچھ اور انداز سے سامنے آتی تھی لیکن اب اس سارے واقعے کے بعد پھر سے پرانی نئی سب یادیں تازہ بھی ہو رہی ہیں اور چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں اسلام علیکم سر ابھی ہم بہت ساری ویڈیوز دیکھ چکے بہت سارے تجزیہ دیکھ چکے ریسنڈ ڈیویلپمنٹس آپ کے سامنے ہیں کیا سمجھتے ہیں ایسن شاہ پھر اس کے بعد اس کی وائف پھر سسر شکیل ورڈ صاحب کی طرف سے مقدمہ درج پولیس خود جو ہے وہ مقدمے میں مدعی بن گئی کیا سمجھتے ہیں مزید کتنے کریکٹر سامنے آنا باقی ہیں یہ کیا انڈر ورڈ سارا منظریں عام پر آنے لگا ہے نہیں انڈر ورڈ تو آلیڈی منظریں عام پر ہی ہے یہ تو ایسن شاہ ٹائپ لوگ انڈر ورڈ کی چھوٹی چھوٹی سی نیک شاکھی ہوتی ہیں یوزرز ہوتی ہیں جن کو آپ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور وہ نظر بھی آیا کہ اس کا کس طرح استعمال کیا گیا ابھی جو ریسنڈ ڈیویلپمنٹ پہ پہلے ہم بات کریں گے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایسن شاہ دینال ہاتھ تو ہو گیا وہ ہاتھ کیا ہو گیا کہ دیکھیں مقافات عمل جو کردار ایسن شاہ نے ایک سولدکاری کا بلاج کے حوالے سے ادا کیا تھا تو اب اس اپلیکیشن کے بعد ایک چیز بازیا ہو گئی اور آر ڈیو لیگ کے بعد کہ ایسن شاہ کی بیوی بھی اس کے ساتھ ہاتھ کر گئی کیونکہ آر ڈیو کیسے نکنی گیا بیوی ہاتھ کر گئی یا بیوی کے ساتھ ان کے ابباد ہی ہاتھ کر گئے وہ نہیں ظاہر ہے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں ایک نیچرلی اب آپ یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو ان مراحل سے پہلی بات ہے گزرنا اللہ تعالیٰ نہ گزرنا دوسری بات اب ایک باپ ہے اس کی بیٹی کا جو ہزبند ہے وہ کس معاملے میں پھنس گیا ہے دوسرا آپ نے غور کیا اس گفتگو میں کہ اس کی بیوی کہہ رہی ہے ایسن شاہ کو کہ میرے باپ کو جو وہ ویڈیوز تمہاری دکھائی گئی تھی اس کا کیا علم تھا وہ مر گیا تھا تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے باپ کے لیے یہ ساری سچویشن جو تھی وہ کئی قابل قبول تھی اور اس دوران ایسن شاہ یہ کہہ رہا ہے تمہارے باپ کا دوست تو وہ پھر باپ کا دوست تھا جو وہ دونوں کی آپس میں رابطے بھی ہوں گے اور پھر جب اس کے باپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کا مستقبل کوئی نہیں اب جب اس کا مستقبل کوئی نہیں تو وہاں میری بیٹی کا کیا مستقبل ہے اور پھر الٹی میٹلی کیونکہ یہ شادی بھی پسند کی شادی تھی پھر وہ ایک ذاتی معاملہ ہے تو وہ اس کے باپ کے لیے وہ چیزیں انتہائی تکلیف دے ہوں گی ہر باپ کے لیے اپنے بیٹے کا فیوچر ہے اس کی پہلے ہوتی ہے اب وہ آڈیو کہاں سے لیک ہوئی وہ ساری سمجھ آ گئی ہے کہ اس کی بیوی کی موبائل سے اس کے باپ تک گئی اس کے باپ سے شکیل بٹ تک گئی اور شکیل بٹ اور جب پولیس یہ سن لے کہ اس کا برا سوچا جا رہا ہے کرنا تو بہت دور کی بات ہے فورس کا کوئی بندہ فورس کا کوئی افیسر یہ سوچ کریں ابھی پچھلے دنوں اس میں میں ایک چیز کورٹ کروں گا ایک پولیس مقابلہ ہوتا ہے رافیل نمبہ نام بھی لڑکے ہیں رافیل نمبہ وہ کیوں مارا گیا تھا وہ مارا اس لیے گیا تھا کہ اتنا عرصہ اس نے تفتیش بھی برداشت کی وہ دو سی آئی اے کی زیرے راست رہا پہلے سی آئی اے شادرہ کی راست رہا پھر سی آئی اے اگبال ٹون کے پاس آ گیا انڈ افسران نے اب وہ کچھ باتیں میں ڈیریکٹ نہیں کہتا کہ اسے کیوں مارا گیا اس کی وجہ یہ بری تھی کہ اس کی ایک ویڈیو آ گئی جس میں اس نے شراب کے نشے میں دھوت ہو کر کچھ پولیس افسران کو گل ہیاں نکالی تھی تو یہ چیز جو ایک باوردی پولیس افیسر ہے وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا اور وہ ویڈیو رافیل نمبہ کی موت کا سبب بن گئی اب اسی طرح جب شکیل بٹ یا دیگر افسران کو اس چیز کا علم ہو کہ یہ بندہ ہمارا بورا سوچ رہا ہے پلان کر رہا ہے اور یہ پلان کر رہا ہے تو وہ کیا اس کو بکشے کے تو پھر یہ ہی ہوتا ہے جو اے سن شاہ کے ساتھ پھر یہ انکاؤنٹر سے وقتی اس کو ہم پیراہے میں رکھ کے مبیانہ انکاؤنٹر کا ورڈ ہٹا بھی سکتے ہیں مبیانہ کا چلے گئی اور پولیس تو کب کہہ رہی ہے کہ وہ پولیس مقابلے میں برا ہے پولیس تو کہہ رہی ہے کہ اس کو قتل کیا گیا ہماری حراست میں پولیس نے وہاں پولیس مقابلے تھا تو وہ مضمون نہیں بنایا اگر آپ ایف آئی آر دیکھیں تو اس میں مطن کے مطابق جب اس کو نشاندہی کے لیے لے جایا گیا تو وہاں پہلے سے چھپے اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کر گیا اچھا دوسری ایف آئی آر میں چیزیں بلکل تبدیل ہیں اس میں گوگی بٹ تیفی بٹ وہ چیز بھی بڑا چاہ آپ نے کوئی سوال کیا اس حوالے سے بھی نیا بن چکا ہے بلاش کے قتل کے بعد کہ اب تیفی بٹ اور کیسر بٹ آف لکھو ڈیر گروپ یہ بھی آمنے سامنے بھی آ چکے ہیں اور تیسرا فریق جو اب آگیا ہے کہ جو کل کی ایک اور ایف آئی آر تیفی بٹ اور گوگی بٹ جس میں ایسن شاہ کی بیگم کو بھی نامزد کیا گیا ہے تو اس سے اب وہ واضح یہ کہنا مشکل نہیں ہے پہلے نظر آتا کہ اب تیفی بٹ گروپ ورسز پولیس گروپ بھی ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا اس آف آئی آر میں اور پہلی آف آئی آر میں اگر دونوں کو میچ کیا جائیں تو پہلی آف آئی آر میں تو یہ ذکر نہیں ہے کہ تیفی بٹ نے بھیجا twenty back کو یا جنگو گوگی بٹ کے کہنے پر مارا، اس میں تو حاض sucked lli اس کے بھائی کو نامزد کر دیا اس آف آئی آر میں وہ غلطی کر گئے ہیں طیفی بٹ اور گوگی بٹ کے کہنے پر ایسن شاہ کو مارا گیا ٹھیک ہے سر میں ایک ایسر چیز بجک تو سو کچھ ٹیکنیکل غلطیاں ہو رہی ہیں لیکن چونکہ ابھی یہ ساری اٹیکنگ پوزیشن چاہ رہی ہے ابھی دیفنس کرنے والی جو پارٹیاں ہیں وہ بھی کسی پوزیشن میں نہیں ہیں تو سو ابھی جو پولیس کر رہی ہے وہ چلتا رہی ہے پولیس نے ایف آئی آر کروا کے گوگی بٹ اور تیفی بٹ کا ڈائریکٹ نام شامل کرنا اگر ہم اسی دشمنی کی ہسٹری میں جائیں تو جتنے بھی ٹیپو گروپ بلاج کے خاندان کے لوگ جن کے انکاؤنٹرز ہوئے جن کو شوٹ کیا گیا بڑے بڑے نام ان کے مرے دوسرا گروپ ہمیشہ کسی درمیانے بندے کو یا درمیانے خاندان کو سامنے لا کے اپنے بدلے لیتا رہا کیا اب سٹریٹیجیز تبدیل تو نہیں ہو رہی کیونکہ اب دیکھا جا رہا ہے کہ بلاج کا خاندان پیچھے ہٹکے پولیس اور دوسرے گروپ کو آمنے سامنے کر رہا ہے کیا پولیس آفیسر کر پائیں گے مقابلہ کوگی بٹ تیفی بٹ گروپ کا ان تک پہنچ پائیں گے یہ جو دشمنی جو چلتی آ رہی ہے اس میں جتنے بھی لوگ کوئی ڈائریکٹلی انوال تھا کوئی انڈائریکٹلی انوال تھا اور پولیس کا جو کردار رہے پچھلے تیس سال سے یہ دشمنی اس کے بلاج کے دادا کے قتل سے ہی چلتی آ رہی ہے تو تب سے لے کے آج تک کے متعدد افسران آئے ہیں چلے گئے ہیں کوئی ریٹائر ہو گئے ہیں کوئی دنیا سے بھی چلے گئے ہیں آلویز پولیس میں اس حوالے سے گروپ پی رہے ہیں ایک گروپ تیفی بٹ گروپ کو سپورٹ کرتا ہے آج بھی ہے ایک گروپ جو تھا ماضی میں بھی وہ ٹیپو ٹرکاں والا مرہوم کو سپورٹ کرتا رہے ہیں ان کا ساتھ دیتا رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں پولیس کا تو آلویز جو کردار ہے وہ تو چلتا ہی آ رہا ہے دوسری آپ نے یہ بات کہی ہے کہ بلاج فیملی گروپ بیک اینڈ پہ ہو گئی ہیں بیک فوٹ پہ چلی گئی ہے ایسا نہیں ہے میں نے یہ کہا ہے فرنٹ پہ تو بلاج ٹیپو فیملی اور ٹی فی بٹ گروپ ہے لیکن اب اس میں کھل کھلاک ہے جو سامنے آیا ہے کیونکہ پہلے اس سے پہلے ٹیپو ٹرکاں والا مرہوم اور بابر بٹ اور فلکھو ڈیر کا اثر بیسک تلق ان دونوں میں تھا وہ بھی قتل ہو گئے ہیں ڈیریکٹلی بابر سویل بٹ کا جو دشمنی تھی وہ ٹی فی بٹ یا گوگی بٹ کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہی تھی ہاں یہ تھا کہ وہ دھڑا تھا وہ ٹیپو ٹرکاں والا کے سپورٹر تھے لیکن ان کی برائے راس دشمنی نہیں تھی ٹیپو ٹرکاں والا کے قتل ہونے کے بعد بھی کبھی کیسر بٹ کھل کے بلاج کا ساتھ کھڑا ہوتا تھا ان کی دوستی تھی آپس میں بہت اعتماد کا رشتہ تھا لیکن کبھی بھی کیسر بٹ کی برائے راس ٹی فی بٹ یا گوگی بٹ کے ساتھ دشمنی نہیں تھی لیکن اس کے بلاج کے قتل کے بعد جس انداز میں آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بھی الیکٹرونک میڈیا میں بھی پرنٹ میڈیا میں بھی اس کے کیسر بٹ کے جس قسم کے بیانات گولہ باری اور بڑی انہوں نے دلیری کے ساتھ اس نے ٹی فی بٹ گروپ کو حدف تنقید بنایا ہے اور بڑے سخت الفاظ یوز کی ہیں اس سے پہلے نہیں ہوئے اور اس ساری صورتحال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امیر بلاج ٹی پو کی جو فیملی ہے اس میں سوائے اس کے ایک دادا کے جو مامو تھے ٹی پو ٹرکاوالا مرہوم کے بچوں پلوان ان کے بیانات سامنے آتے تھے لیکن وہ بھی اتنے سخت نہیں ہیں جتنے کیسر بٹ کے سامنے آتے ہیں بلاج کے بھائی آپ نے آج تک میڈیا میں نہیں دیکھے ہوں گے انہوں نے خموشی اختیار کی ہوئی ہے اور وہ خموشی کے ساتھ اپنے جو بھی پروسس چل رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں کیسر بٹ کا اس طرح بولنا اور ٹی فی بٹ گروپ آپ کا کیا خیال ہے یہ چیزیں حضم کرے گا سو اس وقت کیسر بٹ اور ٹی فی بٹ گروپ بھی سمجھے آپ نے سامنے ہیں اب ساتھ یہ پولیس گروپ بھی سامنے آ گیا تو آپ کو آنے والے وقت میں بھی روز بر روز ابھی کچھ دن صورتحال لما با لما جسے کہنا ہے تبدیل ہوتی نظر آئیں گی اس میں ابھی کافی ساری چیزیں سامنے آنے والی ہیں اور کچھ چیزیں نہ ہی آئیں تو بہتر انہیں رکھا رکھیں کیونکہ دشمنی میں لڑائی میں یہ گھٹیا ہرکات نہیں ہونی چاہیئے اور چلیں وہ بھی چھوڑیں لیکن اگر اس دشمنی سے میں مزید نقصانات سے پہنے بہت ساری جانیں چلی گئی ہیں آپ تو چند نام لے رہے ہیں یہ چلا گیا وہ چلا گیا جن کو لوگ جانتے ہیں لیکن اگر آپ اوورال اس تیر سالہ دشمنی کا جائزہ لیں تو کترے لوگ اس میں موت کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں آپ کو دے کے آپ حیران رہ جائیں گے اور کترے لوگ جو برائے راز قتل نہیں کیے گئے ان کو پولیس کے ذریعے مروایا گیا وہ سارے چیزیں اس دشمنی کے نتیجے میں گئے ہیں نا تو لہٰذا اس دشمنی کے خاتمے کے لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ امن کے لیے کوششیں ہونی چاہیئے دنیا کی کون سی ایسی جنگ ہے جو آپ ٹیبل ٹاک کے ذریعے اس کا حل نہیں کر سکتے تو اس سے بھی بڑی دشمنیاں تھیں جن میں سلا ہوئی ہیں تو کیا اس میں سلا نہیں ہو سکتی اس کے لیے ان لوگوں کو کردار دعا کرنا پڑے گا سلا ہوگی تو پھر جو لوگوں کا خرچے چل رہے ہیں وہ بات پھر وہی ہے کہ جنہ دی روٹیاں لگیاں نے اس دشمنی کی وجہ سے تو وہ تو پھر چلتی بند ہو جائیں گے ہم اس کو آگے بھی اپٹیٹ آپ کو کرتے رہیں گے خورم صاحب کو ڈسٹرپ کرتے رہیں گے بات دہ امپورٹنٹ تھینگ ہے کہ آج اگر آپ کی روٹیاں لگی ہوئی ہیں تو پھر ایسان شاہ کی بھی اسی طرح سے روٹیاں لگی ہوئی تھی اس کی بیوی کی بھی لگی ہوئی تھی اسی طرح سے اس کے سوسر بھی کہیں نہ کہیں سے شاید پائدہ اٹھا رہے تھے لیکن اس طرح بڑی دشمنیوں کے پڑے مگرمچوں کے درمیان جب آپ مورا بنتے ہیں تو شاید اینڈ یہ ہی ہوتا ہے